وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل کوٹلا لیجا حیدرباد آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ خیرت آباد کے بڑے گنیش کو لے کر ہے گنیش مہاراج تو بڑے ہے لیکن گنیش مہاراج کے ہاتھ میں لڈو بھی بہت بڑا ہے کیونکہ ایک شخص ہے جن کا آستہ کا ماملہ ہے انہوں نے جو ہے دوہزار سترہ میں گنیش مہاراج سے ایک منت مانگی کتے منت مانگنے کے بعد ان کی منت پوری ہوئی کتے پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اب دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار تیویس تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہر سال لڈو کا سائز اوزن بڑھاتے رہے اب دوہزار تیویس میں جو ہے انہوں نے دوہزار کلو کا لڈو بنایا ہے اب پتہ نہیں آنے والے سال کتے ہزار کلو کا لڈو بنے گا تو بھرحال ان کی آستہ کا ماملہ ہے ان کے منت پوری بھی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے دوہزار کلو کا لڈو بنایا ہے جس کسی کو بھی کھانا ہے تو جن جا کر جو ہے پرشاد کے طور پر یہ لڈو بھی کھا سکتے ہیں اگر ہمیں ٹائم مل لیا تو ہم بھی ضرور جائیں گے تو آئیے خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں خیرت آباس آئیے خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم سری کان ہے میں خیرتا پاتھ گنے جی کا لڈو ڈونر ہوں 2016 سے میں خیرتا پاتھ گنے جی کے پاس لڈو لگا رہا ہوں یہ گاسی مہاراج ہے یہ بیگا مزار کے ہے پوزہ کیٹرنگ والے ان کے انڈر میں تین سال سے لڈو بنا رہا ہوں میں یہ جو لڈو کا جو آج کام چہر رہا تقریباً دو ہزار کیلو کا لڈو ہے یہ میں دو ہزار سولہ میں پہلی بار 62 کیجز کا لڈو لگایا تھا میرے جو بھی منت میں نے مانگا تھا بھگوان کے پاس وہ پورا ہونے سے میں ہر بار لڈو کا ویٹ بڑھاتے لگاتے جا رہا ہوں میں اور یہ عوام کو بولنا چاہتا ہوں جی جو خیرتا پاتھ گنے جی ہے وہ وہ پاورفل مہاراج ہے جو بھی منت پوچھیں کے ادھر ہوتا یہ اب 2017 میں جو میں 170 میں لگایا ویٹ بڑھایا پھر 2018 میں میں 270 میں لگایا 2019 میں جو بہت بڑا اس لڈو تھا اپنے سٹیٹ میں 750 کیجز کا لڈو تھا پھر اس کے بعد 2020 میں نہیں لگا 21 میں لگایا وہ 2021 میں جو جو گاسی مہاراج جو ان کے انڈر میں بنایا تھا وہ 1100 کیلو کا تھا وہ تقریباً ایک لاکھ چلدر پبلک کھائی پھر گیسوزار 2022 کا جو پندرہ سٹیٹ میں بہت بڑا لڈو جو اپنے ہائدراباد تلنگانہ سے جو جو لڈو جاتا بہت بڑا لڈو ہے تقریباً دیڑ لاکھ پبلک کھائی اور یہ سال جو لڈو جو میں لگا رہا ہوں یہ 2000 کیلو کا لڈو ہے تقریباً ڈھائی لاکھ پبلک یہ لڈو خاتا اب لڈو کا کام بھی دے سکتے جو گاسی مہاراج بولتے کتے جنے لگا گئے پورے سو مہاراج بولتے ہوا میں باتا جائے گا یا پھر اس سائیڈ میں باتا جائے گا نہیں نہیں پورے ہوا میں باتا جاتا یہ ہوا میں باتا جاتا اور اچھے اچھے بڑے پولیٹیشنز والے لڈو کے آواز سے ویٹ کرتے ہمارے اور ڈپارٹمنٹ میں لڈو جاتا پورے جتے بھی گورنمنٹ یہ اپنے کو تقریباً چالیس گھنٹے ہوتا چالیس گھنٹے چالیس گھنٹے پکا ہوتا دوزار کلو ہوتا دوزار کلو ہوتا تو یہ لکھا تھا کیا تھا یہ بیسن سے شکر سے ہوگی آہل دونوں چھاروں ملا گیا اس کے اندر کیا بیسن ہمنا چار سو پچاس کلو بیسن لگا رہے اور شکر تقریباً نو کنٹل چھکر ہے اور تیل کی ملا کے وہ چھسسو کلو وہ ہے یہ پورا تقریباً ایک دوزار کلو تک جاتا یہ تیار کب تک ہو جاتا ہے یہ شام میں پانچ سو بجے تو ہو جاتا ہے یہاں سے آپ لے کے جاتے ہیں یہاں سے کیا ہے یہ کرین سے اٹھا تھا یہ پورا کرین سے اٹھا کے لاری میں سے اپنے اچھا چلوز لکھال کے لکھے جاتے ہیں کب لکھالتے ہیں آپ چلوز کتنے بجے وینس جے کے دن پلان کر رہے ہیں صبح گیارہ دس بجے کے بعد ایسا یہ میں خود میرے خود کے پائیسوں سے بنا تو میں کسی کے پاس چندہ نہیں لیتا اور ہمارے فیملی کے سپورٹ سے لیتے کر تو میں میرے بڑے بھائی ہے روی انا بول کے ہے ان کا بھی اس کے اندر ہاتھ رہتا دو سال چھے وہ تین سال چھے وہ میرے ساتھ مل کے انہوں بھی اچھا لگا تو چل میں بھی ترے ساتھ مل کے کرتن بول کے بس ہمارے خاندان میں میں میرے بھائی دونوں مل کے روی انا براہ نام شریکاند ہے ہم دونوں مل کے کام کرتے میرا پوچا کیٹرس کا نام سے بیگمجار میں ہے میرا گھر اور وہاں سے یہ شریکاند انا پھون کر کے پھر اپنے کو بھوک کراتے پھر اپنے کے آئے راستان سے چار پانچ جنے آٹھ دنے کو بھولا کے پورا یہاں پرسادن کا ماملہ ہے یہاں بنا کے دینا پڑتا ہے تین چار سال سے آرہے ساب یہ دو جار کیلوگا ہے اس سے زیادہ والا بولے تو بھی آٹھ رہا ہے تو بناتے یہ تیس گھنٹے کے قریب ہو جاتا ہے تیس گھنٹے بھی پورا کام نون سٹاپ چلتا کام اس کے اندر کام نہیں رکتا ڈے نائٹ پورا کام چلتے رہتا ابھی کام شروع کرتا رکنے والا تو دس گھنٹے چالو ہے اس میں دس گھنٹے کے بٹی چالو ہے چھلے چھلے تیس گھنٹے تک کیسا بھی ارجیس ہو جاتا نہیں نہیں پورا ریڈی کر کے ڈھنڈا کر کے پورا بھنا کے پورا یہ کر کے بے کر کے بھی جاتا یہ موڈی چھوڑ لڈو ہے موڈی چھوڑ لڈو ہے آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر ہیدرباد کی عوام کے لیے 5K ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن، پلسطین، اسرائیل، ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کرام کے مزاروں کی زیارت کا شرک بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگیر دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بک کریں 5K ٹوٹسن ٹرائولز بیسائیڈ سفینہ ہوتن کوٹلا لیچا